اے ایمان والو دیکھو تمہاری جو بیویاں ہیں اور تمہاری اولاد ہیں ان میں سے بعضوں کی بیویاں اور اولادیں ان کے دشمن ہیں سب کے نہیں جن کا رویہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے پیچھے بھی یہ بات گزر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھو تمہارے مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کریں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو ایٹ کر دیا ہے یہ دو تین چیزیں جو اصل میں انسان کو گمرا کرتی ہیں بیوی یا شہر جس کے برقس معاملہ ہو اولاد اور مال آپ ذرا گوھر کیجئے میں اپنی زندگی پہ گوھر کروں آپ گوھر کیجئے دین کا جب بھی کوئی مطالبہ آتا ہے تو اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے راستے میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں انفاق کا اگر مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے کا تو آدمی پہلے حساب لگاتا ہے کہ میرے بچوں کی اتنی ضروریات ہیں میرے خاندان کی اتنی ضروریات ہیں اور یہ پیسہ ہے اس کی بھی میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں گھر میں لگا سکتا ہوں گاڑی خرید سکتا ہوں ایک گاڑی ہے تو دوسری لے سکتا ہوں پرانی گاڑی ہے تو نہیں لے سکتا ہوں تو آدمی بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سمان اکھٹا کر رہا ہے لیکن میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ کچھ بھی کمالیں کچھ بھی لے آئیں آپ اس کو اپنے پاس ہمیشہ رکھ نہیں سکتے یہ حسن مسئلہ ہے یعنی آدمی کو اول تو وہ ساری چیزیں اس دنیا میں ملتی نہیں ہیں خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی بند بسند چیز مل جائے جو وہ چاہ رہے ہیں مل جائے لیکن اگر مل بھی جائے تو اس دنیا میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ کہ کب تک رہ لے گی آپ کے پاس چیز نہیں رہے گی چیز رہ گئی تو آپ نہیں رہیں گے دس سال پندرہ سال پیس سال چالیس سال ستہ رہتی سال کی عمر میں تو سب ہی مر جاتے ہیں تو محل بھی بنا لیے بینک بیلنس میں کلورو اربع روپے ہیں تب بھی دھر میں پانچ ماہ چھے اچھے گاڑیاں ہوں تب بھی اولادوں کے کیریئر بڑے شاندار ہوں تب بھی سب چھوڑ کے چلے جانا ہے کفن میں جیب نہیں ہوا کرتی آدمی کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو آخرت کے لیے پھیج دیں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے منع نہیں کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو دنیا کی زینتیں انہیں بھی لوگ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو خضول خرچی نہ کرو دیکھو جین کا جب مطالبہ آ جائے اس وقت پیشے مت ہٹو کسی ضرورت مند کی ضرورت آج ہے تو اس وقت پیشے نہ ہٹو تو یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں ایکنے چاہیئے کہ مال بیوی بچے یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر خاص طرح قرآن نے یہاں جو بات کہی ہے ادو اللکم یعنی آپ کسی نیکی کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں بیوی بچے آپ کو چاہے زبان سے نہیں لیکن عملی رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پھیرتے وہ خدا کی جنت سے آپ کو ہٹا رہے ہوتے ہیں آپ آخرت کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر دنیا کے مطالبے لے آتے ہیں تو اصل میں وہ نتیجے کے ادبار سے کیا ہو گیا ویسا دشمن نہیں ہے نتیجے کے ادبار سے وہ دشمن ہے ہم آنگے دیکھیں گے قرآن میں وہ مقامات آئیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے نقشہ فیچ کے کہ آدمی اس روز یہ چاہے گا بیوی بچوں کو ماں باپ کو دوستوں کو بھائی بہنوں کو سب کو آکھ میں جھوک دیں اور وہ کہے گا پروردگار مجھے چھوڑیئے بس ان میں سے جس کو آپ کو لے جانا ہے لے جائیے تو جب آخر میں نتیجہ یہ نکلنا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اصلح کا راستہ اختیار کیا جائے وہ کیوں نہ بنا جائے جو ہم پیچھے سورہ فرقان میں پڑھ چکے کہ پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متدقیوں کا امام بنا تو بیوی بچوں کی اصلح کو زندگی کا مسئلہ بنائیے اسے مسئلہ بنائیے اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپنے راستے پر لے کے چلیں دیکھیں وہ تو اکثر اوقات بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کی خواہشات کی ایک فہرست ہوتی ہے باپ کا کام صرف یہ ظاہر اس دور میں رہ گیا ہے کہ وہ مال کمائے تاکہ اپنے بچوں کی دنیا بنائے اور اس قیمت پر کہ اپنی آخرت خراب کرے تو ان کی جائز ضروریات ضرور پوری ہونی چاہیے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آپ کی آخرت خراب ہونے لگے تو اس معاملے میں ہمیشہ بڑا محتاط رہنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اموال تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے تو اس معاملے میں محتاط رہا اور اللہ سے ڈرو جس حد تک ممکن ہوں اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور جو اپنے آپ کو تنگ دلی سے بچا گیا تو وہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں موسیقا